شیخ رشید کی درخواست زمانت بعد از گرفتاری پر سمات ہوئی پروسیکیوٹر ادنان اور مدعی وکیل محمد سلمان عدالت کے روبرو پیش ہوئے مدعی کے وکیل نے استدا کی کہ شیخ رشید کی درخواست زمانت پر تیاری کرنی ہے دو روز ذرکار ہے جس پر جج نے ریمارکس دیئے کہ دو روز تو نہیں ایک دن کا وقت دے سکتے ہیں مزید سمات کا حوال جانتے ہیں فرزانہ صدیق سے جس پر جج نے کہا کہ وہ دو روز تو نہیں ایک وقت دے سکتے ہیں ہم کل ساڑھے بارہ بجے تک کے لیے اس مات کو ملتی بھی کر دیا گیا ہے دیگر خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کل ہونے والی اے پی سی کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق اے پی سی اب جمعیرات کو ہوگی بات کریں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے جی اویس بتائے گا کیا وجوہات سامنے آئیں اس کی دیکھیں دو اہم چیزیں ہیں اے پی سی جو ہے وہ کال ہوتی ساتھ تاریخ کو ساتھ فروری کو لیکن جو اب ہمارے معتبر ذرائع ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اب تاریخ میں جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے اور جمعیرات پر جو ہے وہ کنسنسز ہو رہا ہے لیکن کچھ اہم شخصیات ہیں چونکہ وہ دستیاب نہیں ہیں اس لئے سے یہ تاریخ جو ہے وہ ڈیلے ہوئی ہے لیکن ابھی جمعیرات میں فائنل تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا اے پی سی میں بیسیکلی جو اس کا جو مین مقصد تھا کہ اس میں تمام جو کلاسی قائدین ہیں چونکہ ان کو دعوت نامیں جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں حتمی ایجنڈا جو ہے اس کے اے پی سی کا اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ایجنڈے کو اور اس میں چونکہ نیشنل چیلنجز کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے ایک کنسنسز بیڑ اپ کرنا تھا جس میں سپیشل طور پر دیشنگردی نیشنل سکیورٹی جو ایکانومی کے حوالے سے معاملات تھے اس پر ایک نیشنل کنسنسز اور اس کے بعد اس کو لے کی چلنا تھا عمل دعوت اور اس تمام طرح معاملات تو وزیراعظم کا فوکس ہے کہ تمام لوگ اس میں دستیاب ہوں تو اس وجہ سے جو ہے یہ آگے گئی ہے اس کے تاریخ کل چونکہ نہیں ہو رہی ہے اب جمعیرات پر کنسنسز ہو رہا ہے لیکن جمعیرات کا فرنل جو ہے فیستہ اعلان جہوبباد میں کیا جائے گا کیونکہ کچھ لیڈران ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں جس کے وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اے پی سی کے حوالے سے حتمی اس کا آئیجنڈا اور جنگی جو ہے اور اس کا تاریخ جو اعلان ہے وہ کچھ بات جو ہے بقیاد طرف سے جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا اور وزیراعظم کی حدایت ہے کہ تمام لیڈران کو جو ہے مدرور دیا جائے ان کو ایویلویٹی کی نہیں منائی جائے تو اس حوالے سے جو ہے اے پی سی کرنیکٹ کرنے کے لیے تمام معاملات کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جا رہی ہے بہت شکریہ ویس آپ نے اپ ڈیٹ کیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اسامہ ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری نے اسامہ ستی قتل کا فیصلہ سنایا دو ملزمان کو سزائے موت اور تین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اسامہ ستی قتل کیس میں عدالت نے دو ملزمان کو سزائے موت اور تین کو عمر قید کی سزا سنا دی افتخار احمد اور محمد مصطفیٰ کو سزائے موت جبکہ سید احمد شکیل اور مدسر مختار کو عمر قید کی سزا سنائی گئی عدالت نے تیس جنوری کو ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اسامہ ستی قیس کا ٹرائل دو سال اور ایک ماہ جاری رہا اسامہ ستی نامی طالب علم اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی فائرنگ سے جام بہک ہوا تھا جوڈیچرل انکواری رپورٹ میں ای ٹی ایس اہلکاروں کو اسامہ ستی کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا طالب علم اسامہ ستی کو سری نگر ہائیوے پر پولیس نے ناکے پر نارکنے کی وجہ سے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا دوسرے جاریب کراچی پولیس کی نا اہلی سامنے آگئی ہے دو سالہ بچے کو مفرور ملزم قرار دیا گیا والدہ دو سالہ بچے کی زمانت کرانے کے لیے دالت پہنچ گئی پولیس نے ملزم شہریار کو بینظیر انکم سپورٹ کے پیسے جالی طریقے سے نکالنے کا اعظامی گرفتار کیا تھا ممتاز جمالی سے تفصیلہ جانتے ہیں جی ممتاز اس وقت میں موجود ہوں سٹی کوٹ کراچی میں اس کی ویسے اگر نا اہلی اور لا پروہی کے واقعات دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن جیکسن پولیس تانے کی جو تفتیشی افسر نے ایک دو سالہ بچے کو مفرور ملزم قرار دیا ہے یہ بچہ ہے دو سالہ جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جالی طور پر جالی فنگر پرنٹس بنا کر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ہے پیسے نکلوائے ہیں اور ایف آئی آر میں اس کو بھی نامزد کیا ہے نہ صرف نامزد کیا ہے بلکہ مفرور جو ہے قرار دیا ہے اچھا اس کو انوالف کیا گیا اس کو انوالف کیا گیا اس کو پکڑنے کے لیے پولیس آپ کے گھر بھی آئی یہ ایک ہمارے ساتھ جوائن پول یہ نہیں کہ یہ ہاں فیملی ہے ان کے گھر پہ سنجھے ایک ہی گھر ہے ہمارا جب آئے تو وہ کچھ سمان بھی تھا ہمارا سپنسر وغیرہ کچھ اس کے بھی تصویریں ویڈیو وغیرہ ہمارے پاس ہیں جو ایس ایچو بھی آیا ہے جو بھی آئے پولیس والے ان کے تمام پروس بھی ہمارے پاس تالے کارے ہمارے ہم فیملی در کے ہمارے دوسرے خر میں تھی ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے پڑوسی کو بھی پوچھا تو ان کو بھی ان لوگوں نے بہت ٹھیک ہے اس کے پاس میرا نام آیا ہوا ہے میں پنجاب میں تھا میرا نمبر ٹریس کرے جائے میں اگر یہاں پہ ہو تو فرما گونہ گار میرے جتنے بھی بیٹوں کا نام اس نے ڈالے ہیں ان کے نمبر ہیں وہ ٹریس کریں اور اس کے اوپر سی ڈی آر نکالیں اگر ہم یہاں پہ تھے تو پھر تو ہمیں انوال کرتے جب ہم تھے ہی پنجاب میں تو ہمیں ناجاست دالا گیا بہت شکریہ دیکھیں جی بچہ آپ کے سامنے ہے قریب کوئی دو سال بھی عمر نہیں ہوگی اور ان کو بھی جو ہے پولیس نے فیاض نام ہے اور ان کو بھی پولیس نے نومینیٹ کی ہے لہٰذا اس وقت آئے ہیں عدالت میں اور بچے کی زمانت حاصل کرنے چونکہ ان کا الزام ہے کہ اس بچے کی گرفتاری اس ان کے گھروں پر چھاپے مارے فورٹ آباس میں پاکستان کی سب سے بڑی چولستان جی پریلی کا میلہ سجنے کو تیار ہے دفاعی چیمپئن سہبزادہ سلطان محمد علی میٹ پوائنٹ کلا جامگر پہنچ گئے ہیں تفسیرہ جانتے ہیں روحی نمان سے ایونٹ چولستان ڈیزٹ جی پریلی جو ہے جو اٹھارویں چولستان ڈیزٹ جی پریلی کا جو میلہ جو ہے وہ کچھ ہی روزبال بات جو ہے وہ سجے گا اس وقت دفاعی چیمپئن سبزادہ سلطان محمد علی بتائیے گا کہ کتنے پرجوش آج آپ جو ہے آپ اپنے میٹ پوائنٹ کلا جامگر پر پہنچے ہیں ٹریک ویزر کیا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جی ٹریک بہت اچھا بنا ہے پورا ٹریک گریڈ ہوئے اور یہاں تک جی سٹارٹ پوائنٹ سے تقریباً ایک سو پندرہ کلومیٹر سے اور یہاں سے فینش تک بھی تقریباً اتنی ہے اور ڈے ٹو بھی کوئی دو سو چالیس کلومیٹر کے قریب بن رہے تو یہ آلموسٹ فائیو ہنڈڈ کلومیٹر کی ریس ہے پاکستان کی سب سے بڑی اپنی لیندھ کے اعتبار سے بھی لوگوں کی پارٹیسپیشن کے اعتبار سے بھی اور شائقین کی سپورٹ کے حساب سے بھی پاکستان کی سب سے بڑی ریس ہے پورے پاکستان سے ریسرزائیں ہیں بڑے پور جوش ہیں اور پور امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب بھی اپنے ملک کے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے کے لیے نہ صرف اپنا کردار ادا کریں گے بلکہ اس کھیل کی پروموشن کے لیے اس علاقے کی پروموشن کے لیے اپنی پوری ایفٹ کریں یہی کہنا تھا کہ ہمارے جو فینز وہ اس ٹریک سے دور رہیں تاکہ کوئی ناقض کر واقعہ پیشنا آجائے اس کے ساتھ انہوں نے روحی چولستان کے باسیو کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نگران وزیراعلا پنجاب موسیٰ نقوی نے اٹھارویں انٹرنیشنل چولستان جی پریلی کے لیے بہترین انتظامات کی ہدا جاری کی ہے وزیراعلا موسیٰ نقوی نے کہا ہے کہ جی پریلی کے شرکہ اور شائقین کے لیے فل پروف سیکیورٹی یقینی بنایا جائے علی رامے صدف صلح جانتے ہیں علی رامے بتائیے گا مزید کیا ہدایات جاری ہوئی ہے اس حوالے سے وزیراعلا پنجاب میں جو ایک اجلاس ہوا چولستان جی پریلی کے حوالے سے اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے اور شائقین کے جو ان کے لیے انتظامی عمور ہیں اس حوالے سے بقیادتوں پر اجلاس رہا ہوا تھا اور اس میں وزیراعلا پنجاب نے واضح تو پر ہدایت رہا ہوتی ہے کہ شرکہ کی فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ سب سے پر یقینی بنایا جائیں کیونکہ یہ اٹھارویں انٹرنیشنل چولستان جی پریلی ہے جس پر انتظامات کے حوالے سے وزیراعلا پنجاب نے بقاعدہ بریفنج رہا ہوا لی تو اس موقع پر وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ جتنے بھی تمام انتظامی ادارے ہیں بہتو کہ وہ فوری طور پر اپنے انتظامات مکمل کریں اور چولستان میں جو سنگل سنگل یقینی بنانے کے لیے جو خون کمپنیوں کے موبائل اور ٹاورز کا جو ہے تمام ہے وہ بھی عطاور میں کیمپنگ شاہد کینے کے لیے فور سٹیٹ موسیکل نائٹ آتش بازی اور ایمنٹ آہ دانس جیسے نیزہ بازی اور دیگر ایمنٹ رہے ہیں وہ بھی مرکت کرانے کے حوالے سے بقاعدہ پر ہاتھایا جو ہے وہ دی ہیں اور اس پر بقاعدہ کمیشنر بھاورپور کے طرف سے انتظامات کے حوالے سے بکرون مکمل طور پر بریفنگ جو ہے وہ دی تو اس پر آہ آج جو ہے وہ سوائی وزیر اطلاعہ انہیں بھی بریفنگ کر کے ہدایے جو ہے وہ مطلقہ وہ کام کو دیئے کہ اس کے لیے مکمل طور پر انتظامات جو ہے وہ کیے جاتا کہ شائقین جو وہاں پر جائیں ان کے وہاں پر مزید پر ان کو محسوس جاہو کی جائے گیا بہت شکریہ آپ کا ادھر مری میں وقفے وقفے سے کہیں بارش اور کہیں ہلکی بارش آری ہے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے سیاد الفر موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں مزید جانیں گے میں نمائندے حیدر علی سے جی حیدر مری کا موسم دیدنی ہو چکا ہے کہیں بے بارش ہے اور کہیں بے ہلکی برباری ہو رہی ہے موسم انتہائی دیدنی ہے سیاہ بھی یہاں پر موجود ہیں خوب انجوائے کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی کیا فیلنگ ہے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم لوگ نے رات سٹے کیا تھا یہ کہتے ہیں مال روڈ سے نیچے ہم نے وہاں پر سٹے کیا تھا وہاں پر تو لٹل راز سے بارش ہو رہی تھی تو ہم لوگ اب صبح نکلے ہیں تو صبح بھی بارش ہو رہی تھی لیکن سنو فال سٹارٹ ہو گئی تھی اب ہم مال روڈ پر پہ پہنچیں یہاں پر تھوڑی سی سنو فالی ہوئی ہے لیکن اب رکی بھی ہے کشمیر پوائنٹ پر تھوڑی سی سنو فالی کبھی ہو رہی ہے کبھی رک رہی ہے تو بس موسم انجوائے کر رہے ہیں اچھا موسم ہے بہت زیادہ خوبصورت نیچر ہے ہماری برف سے ساری چھتے اور سارا کچھ دھکا ہوئے زمین آسوان سارا یہ کوئی پڑا ہے وائٹ وائٹ سب کچھ اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں کیا بنائیں ہاں جی کشمیر پوائنٹ پر جو ہے وہ سنو فالنگ ہوئی ہے اور کافی ملہ ہم نے انجوائے کیا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ وائٹ وائٹ ہوا ہوئے اور بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں آجی بلکل یہ انجوائے کر رہے ہیں کشمیر پوائنٹ پر ہلکی برباری ہوئی ہے جبکہ مال روڈ اور دیگر علاقے میں اس وقت ہلکی ہلکی بارش جاری ہے موسم کی بات کروں تو اس وقت موسم انتہائی خوشگوار ہے محقمہ موسمیات کے مطابق بارش اور یہ برباری کا سلسلہ بارہ گھنٹے تک وقت پہ وقت سے جاری ہے بہت شکریہ ایدر آپ نے امڈیٹ کیا آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں رات سے برباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گلیشیر گرنے کے وجہ سے لیپا ریشیا موجشیر گلی روڈ ٹرافیکل یہ بند کر دی گئی ہے راستوں کے بندش کے باعث مصرافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں رات سے برباری کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے مزید احوال جانتے ہیں مبارک حسین سے جی بتائیے گا جی برباری رات سے آزاد کشمیر میں بارشن کا سلسلہ دبارہ شروع ہو چکا ہے جس سے آزاد کشمیر کی ازلہ جنم ویلی کا جو علاقہ ہے وادی لیپا اس میں رات سے برباری کا سلسلہ دبارہ شروع ہو چکا ہے جس سے وادی لیپا کا جو زمینی راستہ ہے وہ دارالحکومت مزفر آباد اور زلج ایڈپارٹر ہٹنگبالہ سے ایک بار پھر منقصت ہو کر رہ چکا ہے وادی لیپا جو ہے وہ زلہ ہٹنگبالہ کی ایک تاثیل ہے جس میں بہت بڑی آبادی موجود ہے لیکن جب برف ہوتی ہے تو اس کا راستہ مکمل طور پر جو زمینی راستہ وہ بند ہو جاتا ہے جس سے وادی کی لوگوں وادی کی اندر ہی محصول ہو کر رہا جاتے ہیں انہوں کو زلج ایڈپارٹر کی طرف آنے جانے میں بڑی پرابنل ہوتی ہے مرکمہ شائرات کے تجمان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وادی لیپا میں جو بلیشیر ہیں وہ تیزی کی چڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بروپ باری بھی جاری ہے جس سے روڈ بھی بحالی کا کام مشکل ہے پہلے بھی تین دن کی لگتار محنت سے دن ذات کی محنت سے پاک آرمی اور مرکمہ شائرات میں بڑی مشکل سے روڈ کو بال کیا تھا لیکن ذات کی ایسے جو بروپ باری کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا جس سے وادی لیپا کا اے اے زمینی راستہ ایک بار کر جو وہ بند ہو کر رہ چکا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا لاہور میں زمان پاک کے باہر سیاسی گہمہ گہمی جاری ہے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا زمان پاک کے باہر خیمہ بستی قائم کی گئی ہے ٹرافک کا بہاوس سست روی کا شکار ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے توقیر اکرم سے صورتحال جانتے ہیں جی بتائیے گا توقیر زمان پاک کے باہر جو ہے وہ میں موجود ہوں جہاں پر زمان پاک نے آج جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہدایات جاری کی تھی جس کے بعد آج جو ہے اس کے اوپر مشاورت کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا گیا ہے زمان پاک جو ہے اس وقت سیاسی گھڑ بن چکا ہے تحریک انصاف کا یہاں پر کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے جس طرح امران خان نے ہدایت کی اور کارکنان جو ہیں وہ پہن چکے ہیں یہاں پر گلے میں زنجیرے ڈال کر جیل بھرو تحریک کے حوالے سے اس وقت جو ہے زمان پاک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر خیمہ بستی بڑی تضاد میں لگا دی گئی ہے کوئی نظم و ضبط کا یہاں پر جو ہے وہ نظر نہیں آرہا مال روڈ کا انڈر پاس کراس کرتے ہی لوگوں کے دل میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب زمان پاک کے باہر جو ہے وہ ہمیں ایک ڈیڑھ گھنٹا جو ہے وہ ٹریفک میں فسے رہنا پڑے گا وارڈن یہاں پر مجود ہونے کے باوجود بھی لیکن کسی قسم کی انتظامی یہاں پر نہیں نظر آرہی کیونکہ جو کارکنان ہے وہ گاڑی جہاں پر دل کرتا ہے روڈ پر گاڑی لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ شدید سست روی کا سکار رہتی ہے اور عوام بھی جو ہے وہ دردے سر بنتا جا رہا ہے اس کے حوالے سے عوام سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ خدارہ اگر یہاں پر کارکنان جمع ہے تو کوئی نظر آزبت کا یہاں پر جو ہے وہ دکھائیں اور جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ روانی سے چلتی رہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو زمان پاک کی صورتحال ہے وہاں پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے عوام کو اور ٹریفک کے بہاؤں میں بھی جو ہے وہ شدید سست روی یہاں پر ہو رہی ہے بہت شکریہ آپ کا